جنہیں محفل پردہ نشیخ خباتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز تھوڑی تھوڑی الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و لا قبط للمتقین والصلاة والسلام علی ملکان نبی و آدم بین المائی والتیر و لا آلیہی و اصحابیہی و اولیائی امتی ہی و شہدائی ملتی ہی و حزبی ہی اجمعین سبحان اللہ سبحان اللہ آمنتو باللہ صدق اللہ و مولانا لالی العظیم و بلغنا رسوله النبی الامین المکین و نحن و لا ذلك لمن الشاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین شہر شاہ ملک سخن شہر یار فکروفن محبوب و محمد پنجتن آبرو اہل سنن مجدد دین و ملت اچھے رزا پیار رزا سچے رزا آلا رزا بالا رزا نرالا رزا ہم سب کے رزا علمت الزمان فرید العبان منبع العرفان ذل علم و ولکان ساہر اللسان مبتل باطل عدیان سنیت کی جان برعلبیت کی پہچان سبحان اللہ بولو مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی الشیخ امام احمد رزا خان علی الرحمت و الرزبان نبی کی بارگاہ میں کلم اٹھاتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصفِ آئے بے تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رزا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور آگے نبی کی بارگاہ میں کلم اٹھاتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدہ تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دونہ دراتے ڈال صدقہ نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ اور آگے فاصلے بریل بی نبی کی بارگاہ میں کلم اٹھاتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صبح سے آلہ و آلہ ہمارا نبی صبح سے و آلہ و آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشلے شمعہ لے کر بھو آیا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اور کسی شاعر نے اپنے کلم کو اٹھایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی عشق کو بیان کیا کہ خاک تیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے عشق گرد جرم ہے تھاسی کی سزا دو مجھ کو درے سرکار پہ لیکن یہ سزا ہے بیش سبان اللہ سبان اللہ تو حضرات جب آگئی حضرت بلال تعالیٰ عنہ کی بات حضرت بلال کا میں ایک واقعہ کے اندر عشق آپ کے سامنے بیان کر کے اور قرآن پاک کی آیت کا ترزمہ کر کے انشاءاللہ آپ سے رخصت ہوں آگئے بلال حبسی نبی کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد رہنے لگے اور رو کر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ میری پوزیشن اور حیثیت یہ ہے کہ اتبا بلاتا ہے میں جاتا ہوں امیعہ ابن خل بلاتا ہے میں جاتا ہوں ہمارا ابن حشام بلاتا ہے میں جاتا ہوں بلی ابن عطبہ بلاتا ہے میں جاتا ہوں یا رسول اللہ یہ کفار مجھے بلاتے ہیں مجھ پہ بہت ظلم کرتے ہیں مجھے بہت مارتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں آپ کی گلامی کا پٹہ اپنی بلال جب تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے تو آسر تمہارا مقام تمہاری حیثیت یہ ہوگی اس سے پہلے تمہیں عطبہ بلاتا تھا تم جاتے تھے حمیہ ابن حشام بلاتا تھا تم جاتے تھے اے بلال آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا بلکہ آج کے بعد یہ ہوگا کہ تم بلاؤگے تو شدی کی اکبر آئیں گے تم بلاؤگے عمر ابن خطاب آئیں گے تم بلاؤگے عثمان غنی آئیں گے تم بلاؤگے مولا علی آئیں گے تم بلاؤگے حضرت زبیر آئیں گے تم بلاؤگے حضرت ابو حریرہ آئیں گے اے بلال میری بارگاہ میں تاخیر رہی ہوتی میں اے بلال زہر کی آزان دو اب حضرت بلال زہر کی آزان دے رہے ہیں حیال السلام حیال الفلا صدا توحید و رسالت کی آواز جب مدینہ شریف کی گلیوں میں گوجنے لگی تو سب نے دیکھا تھا حضرت بلال کی آواز سن کر ستھی کی اکبر بھی آ رہے ہیں عمر فاروق آزم بھی آ رہے ہیں عثمان گنی بھی آ رہے ہیں مولا علی بھی آ رہے ہیں وہ یا جتنے صحابی ہیں سب حضرت بلال کی آواز کر نماز زہر عطا کرنے آ رہے ہیں حضرت بلال جب اپنا یہ مقام دیکھا تو قب مصطفی میں اپنے سر گورک کر کہنے لگے یا رسول اللہ جب تک بکے لتے کوئی پوچھ تا رہا تھا تم نے مجھے خرید کر مول کر دیا سب اللہ سب اللہ شاہر نے اپنی ایکی شیر میں سمجھا دیا یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھ تا نہ تھا تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ممر نور پر جلبہ فروض مولانا تسلیم رضا صاحب قبلہ بہت خاص پیغام آپ کر دے کر رخصت ہوں گا انشاءاللہ جب یہ پیدا ہوئے تو صرف تسلیم تھے گھر بالوں کے لئے تسلیم آبادی کے لوگوں کے لئے تسلیم جب انہوں نے علم حاصل کیا تو کرت کی سنت انہیں بعد میں ملی اور آپ ممر نور پر دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا نازم رضا صاحب قبلہ جب یہ پیدا ہوئے تو صرف نازم تھے گھر بالوں کے لئے نازم بستی والوں کے لئے نازم آبادی کے لوگوں کے لئے نازم میں مستقیم رضا قادری جب پیدا ہوا تو صرف مستقیم تھا گھر بالوں کے لئے مستقیم ماں باپ کے لئے مستقیم بھائی بہنوں کے لئے مستقیم جب میں نے علم حاصل کیا تو قیرت کی سند مجھے بعد میں ملی مولویت کی سند مجھے بعد میں ملی خطابت کا فن مجھے بعد میں آیا اور آگے لے چلتا ہوں حضرت حامد رضا خان برل بی جب پیدا ہوئے تو صرف حامد رضا خان تھے حجت الاسلام بات میں ہوئے احمد رضا خان برل بی جب پیدا ہوئے تو صرف احمد رضا خان دین تھے محبوب الاولیہ بعد میں ہوئے حضرت مہین الدین صرف مہین الدین تھے ہندل بلی بات میں ہوئے عطاء رسول بات میں ہوئے خواجہ خواجہ مہین الدین چستی بات میں ہوئے حضرت عبدالقادر جیلانی جب پیدا ہوئے تو صرف عبدالقادر جیلانی تھے تیرے تیرہ بات میں میرے شاہہی جیلا باد میں شائق عبدالقادر جیلانی باد میں اور آگے لے چلتا ہوں حضرت ابو بکر کو دیکھو جب پیدا ہوئے تو صرف ابو بکر تھے صدیق باد میں حضرت عمر صرف عمر تھے فاروق عظم باد میں حضرت عثمان صرف عثمان تھے خنورین باد میں حضرت عالی صرف علی تھے حیدر کرنار باد میں اور آگے لے چلتا ہوں حضرت عادم کو دیکھو جب پیدا ہوئے تو صرف آدم تھے صفیح اللہ باد میں حضرت نوح صرف نوح تھے نجیح اللہ باد میں حضرت ابراہیم صرف ابراہیم تھے خلیل اللہ باد میں حضرت اسمائیل صرف اسمائیل تھے زبیح اللہ باد میں حضرت موسیٰ صرف موسیٰ تھے کلیم اللہ باد میں حضرت عیسیٰ صرف عیسیٰ تھے وہ اللہ باد میں لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے کہ ہمارے نبی عبداللہ کے بیٹا باد میں ہیں اور رسول اللہ پہلے ہیں ہمارے نبی عبد المطلب کے پوتا باد میں ہیں اور رحمت اللہ العالمین پہلے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا ریزا زبان اللہ زبان اللہ زبان اللہ بہت اچھے بہت